پاکستانی لڑکیاں تو جشنِ آزادی پر بھی آزاد دار نہ ناشتی رہی کیونکہ وہ ایک آزاد ملک سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ افغانستان میں پوری دنیا نے ایک عجیب وگری منظر دیکھا جب سی این این کی خاتون رپورٹر نے اپنے سر کو برکہ سے ڈاپ لیا سی این این کی رپورٹر کلاری ساوارڈ کی قابل کی سٹکوں سے رپورٹنگ کے مناظر اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہی طالبان کی پلیسی ہے خواتین کے کام کرنے پر کوئی پابندی ہوگی نہ انہیں گھروں کی چار دیواری تک محدود کیا جائے گا مگر کام کرتے وقت یا حصول تعلیم کے لیے بنیادی اسلامی شاہر کا خیال رکھنا لازمی ہوگا پچیوں کو تعلیم تک کرسائی ہوگی اور خواتین کی خرید و فروف کے لیے بازار تک جانے پر بھی کوئی پابندی آئیت نہیں ہوگی طالبان نے سب سے پہلے قابل کے اندر بیوٹی پالرز کے باہر دیواروں پر چسپاں بے حیاء خواتین کے تصاویروں کو وائٹ واش کر دیا سی این این جو پوری دنیا میں ایک موت پر نیوز اجلسی ہے ان کی خاتون رپورٹریں اکثر چھوٹے لباس میں مربوس نظر آتی ہیں مگر وہی سی این این کی خاتون رپورٹر جب طالبان کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سار کو برکہ سے ڈانپ لیا اور آزادی کے ساتھ ریپورٹ کرتی رہی اور اسے ذرا بھی ڈال میں حسوس نہیں ہوا طالبان نے خود اسے کہا کہ بی بی اب سار پھارڈو پٹا یا برکہ اوٹھر اپنا کام سر جام دے سکتی ہیں طالبان نے تقریباً 94 فیصد افغانستان پر قبضہ مکمل کر لیا اس دوران کوئی مارکیٹ سونار کی دکان لوٹی نہ کسی بینک یا منی اکشین سے ایک دھیلے کا کیش لوٹا گیا کروڑوں کی عبادی کے ملک میں کسی ایک مقام پر بھی ایک منٹ کے لیے بھی لا قانونیت کی کوئی شکل دیکھنے کو نہیں ملی بظاہر یہ ایک ناکہ بھی یقین عمل تھا